ہم اپنے چینل پر آنے والے سبھی دوستوں کو ان کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی پر خوش شامدید کہتے ہیں بہت سارے دوستوں کے درمیان پاکستان میں پاکستان سے باہر ایک بحث مسلسل چلتی رہتی ہے جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اچانک سے کہیں پر بلڈ کی ضرورت پیش آتی ہے تو لوگ آپس کے اندر چیمگویاں شروع کر دیتے ہیں کہ آیا اسے بلڈ ڈونیٹ کیا جائے یا نہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ خون کاتیا دے دیا جائے اگر جائز ہے تو کیا خون کاتیا دینے سے ثواب ملے گا یا نہیں اور بعض انجیوز خون اکٹھا کرتی ہیں انہیں خون کاتیا دینے میں ثواب کی امید ہے یا نہیں ہم نے یہی سوال پاکستان کے ایک بہت بڑی جامعہ جامعہ علوم الاسلامیہ سے کیا اور وہاں سے ہمیں اس کا جواب ایک فتوے کی صورت میں ملا یاد رکھئے خون اس انسانی بدن کا جزو ہے اور انسان کے لیے اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی جزو اپنے اختیار سے عطیہ دینا جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی مریض استراری حالت میں ہو یعنی اللہ نہ کرے کہ اس کی ڈیتھ ہو جانے کا خدشہ ہو اور ماہر ڈاکٹر کی نظر کے اندر خون دیئے بغیر اس کی جان جانے یا مرض طویل ہو جانے کا اندیشہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت حال میں خون دینا جائز ہے اور اس طرح ایک مسلمان کی جان بچانے پر ثواب کی امید بھی ہے کسی انجیوز کے متعلق اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ وہ خون کو مستحق مریضوں کے علاج کے لیے فراہم کرتی ہے تو ان کو خون دینا جائز بھی ہوگا موسیقی